بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل زبیر ٹیک سولو سور چینل کی جانب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی ایس ٹو زیرو وان انٹرڈکشن ٹو پروگرامنگ یہ آپ کا بیسیک سبجیکٹ ہے اس کے اندر آپ کا نالج اچھا ہونا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں جب آپ مزید پروگرامنگ کریں گے جیسے جاوہ سی ایس فائی زرو سیکس یا فور ڈبل وان تو آپ کے کنسپٹ بلکل کلیر ہونے چاہیے یہ وہ سبجیکٹ ہے جو آپ کے کنسپٹ کلیر کرتا ہے یہ میں سائنمنٹ آپ کو جو بنا کے دوں گا یہ نہ صرف سمجھاؤں گا سلوشن تو دوں گا ہی دوں گا اچھی طرح اس کو آپ کو میں سمجھا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے سائنمنٹ بنائی کیا ہے کی کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تمام قسم کے سائنمنٹ جی ڈی بی سکویز آپ کو اس چینل پر اویلیبل ہوتے ہیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں پہلے ہم پروگرام کا سمجھیں گے سٹیکچر کیا ہے وہ کروانا کیا چاہ رہا ہے پرابلم سٹیٹمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سمیشن کی طرف جائیں گے اب جو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے وہ .cpp فائلہ دھیان کیجئے گا ایک زی فائل نہ اپلوڈ کر دیجئے گا cpp فائلہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور یہ ڈیو وہ سوفٹر جس کے اندر آپ نے بنانی ہے کسی میں بھی بنا لیں کوئی اتراز نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈیب میں بنا لیا ہے بیول سوڈیو کوڈ میں بنا لیں جس میں مرضی بنا لیں آپ جس میں مرضی بنا سکتے ہیں آپ c کی فائل جس میں مرضی بنا لیں you have a software developer and you have to develop a program in c++ c++ میں ہم نے پروگرام لکھنا ہے switch statement کا استعمال کرنا ہے یہ nested if کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے switch statement اس کا ہم نے استعمال کرنا ہے you have to perform the following operation آپ کا calculated addition کرتا ہو subtraction کرتا ہو multiplication division اور اگلی بات بھی سن لیں کہ اگر آپ نے user سے پوچھنا ہے کہ کتنے نمبروں کو وہ subtract کرنا چاہتا ہے اگر وہ تین دے تو آپ نے تین نمبر لینے ہیں اسی طرح division کے اندر بھی اگر وہ تین دے تو آپ نے تین نمبر لینے ہیں اس کی حساب سے آپ نے calculate کر کے دینا ہے میں example دیتا ہوں division کے بالفرض آپ کہتے ہیں کہ user کہتا ہے میں نے تین نمبر divide کرنے ہیں تو پہلا نمبر اس نے انٹر کیا 27 دوسرا کیا 3 تو اس کا جواب کیا ہے 9 تو اب 9 اور تیسرا نمبر پہ اس نے 3 انٹر کیا اب 9 divided by 3 answer آئے گا 3 اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے فائل کے اندر اس کی detail ہے اور پانچوں پوائنٹ ہے کہ آپ exit کر سکیں first you need to hard coded مطلب آپ نے by hand لکھ دینا ہے user سے نہیں prompt کرنا ٹھیک ہے نا مطلب see out لکھے please enter your view id see out ایسے نہیں کرنا آپ نے لکھ دینا ہے اپنی view id اور اپنا name پھر آپ نے ایک menu create کرنا ہے جس میں آپ سے وہ پوچھے addition, subtraction, multiplication, division یا quite اور screenshot attach ہے اس کے بعد selecting the operation you code should work in such a way that user can add, subtract, multiply, divide many numbers that they want یہ جس طرح میں نے division کی application 2733 کی دی ہے بلکل وہی application ہے یہ سارا میں آپ کو پڑھا نہیں رہا کیونکہ ہم code کو ڈسکس کر لیتے ہیں بات ہمیں سمجھ آگئی ہے اسی طرح یہ ہے اور not allowed printf اور scanf is not allowed میں code پہ چلتا ہوں وہاں پہ جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں بڑا چھوٹا سا software اس کے لئے آپ use کریں گے اور وہ ہے divc++ اس کے اندر میں نے coding کر رہا ہوں جو گوگل پہ جا کے لکھیں گے divc++ تو وہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں software کو اور اس کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں یہ آپ نے file include کروانی ہے iostream والی using names اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے تو آپ کو ہر بار لکھنا پڑے گا stdo لکھنا پڑے گا stdo ہر ایک کے ساتھ column column دے کے لکھنا پڑے گا یہ جیسے میں کہہ رہا تھا hardcoded آپ نے کرنا ہے آپ نے user سے نہیں مانگنا string student name your name لکھیں گے string student id your student id لکھیں گے اب اسے see out وہ statement ہوتی جسے آپ آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں میرے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں دوستو ایک کے آپ وہ بھی سن سکتے ہیں بڑی ڈیٹیل میں میں نے سمجھائی ہیں چیزیں چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا bell icon پہ click کر دیں تاکہ notification ملتے رہیں student name student id آپ نے ڈسپلے کروای top پہ ڈسپلے ہونی تھی جیسا کہ file میں sir کروا رہے ہیں top پہ hello ali student id welcome to the main menu یہ چیزہ آپ نے top پہ ڈسپلے کرانی ہے یہاں پہ لکھ لیجئے گا hello ali اس کے بعد آپ نے menu ڈسپلے کرانا تو سر کی requirement ہے program comments کا ہمیں ایک بار ضرور چلے اگر program ایک بار ضرور چلے تو اس کے لیے ہم do while loop کا استعمال کرتے ہوتے ہیں یہ do کے اندر جو چیز آ رہی ہے یہ ایک بار comments come run ہوگی اور اس کے بعد ہی پھر یہ exit کر سکتا ہے اس لیے do while کا استعمال کیا ہے نمبر دیئے ہیں اسی طرح جیسے سر نے کہے تھے addition, subtraction, multiplication, division, enter your choice یہ choice جو ہے نا جو آپ enter کریں گے one, two, three, four, five is so choice نامی variable میں store ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم switch statement کے مدد سے choice کو analysis کریں گے اس کے اندر one آیا two آیا, three آیا چیک کریں گے کہ کیا آیا اگر one آیا تو پھر addition کریں گے اگر two آیا تو subtraction کریں گے so on enter now and double sum equal to zero how many number do you want to add یہ ہم اسے پوچھیں گے اور جو بھی وہ کہے گا اس کا جواب ہم num numi variables میں store کر لیں گے جتنے اس نے کہا ہے اتنی بار ہم نے loop چلانا ہے far loop اور num to add enter number i plus one وہ ہم add کرتے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا num to add میں جمع ہو کے add sum میں آ جائے گا اور ہم screen پر sum دکھا دیں گے اور اس کے بعد break ہو جائے گی یہ اس کیسے باہر آ جائے گا اور پھر سے آپ کو menu display ہو جائے گا دوسرے کیس میں اسی طرح سے how many number do you want to subtract enter number اسی طرح سے ہم اگر number minus میں ہوا تو minus کریں گے اور تب تک minus کریں گے جتنے number آپ نے کہیں ان کو minus کریں گے جو بھی result بنیں گا result میں دے کے اس کو بھی screen پر دکھا دیں گے اگر multiplication ہے تو اسے ہم اتنی بار multiply کروا دیں گے کوئی tension نہیں ہے سادہ multiplication ہے جی یہ بہت زیادہ ایشو نہیں ہے اس لئے میں اس کو آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں کیونکہ assignment بہت لمبی تو نہیں کر رہا میں میرے detailed video lecture پڑے ہوئے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں کہ کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم see out میں جا کے product کو بھی display کروا اس کے بعد آگے چلتے ہیں division division کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جتنی بار وہ enter کرے گا how many number do you want to divide وہ num نمی variable میں رکھ لیں گے int i equal to zero i less than num i plus plus i اتنی بار ہم نے loop چلانا ہے num to div see out enter number اس نے پہلا number enter کیا وہ ہم رکھ لیں گے دوسرا کیا رکھ لیں گے تیسرا کیا وہ رکھ لیں گے یہ سارے num to divide نامی variable میں ہم store کر لیں گے if i equal to zero تو result equal to num to divide else a num to divide not equal to zero result equal to num to divide equal to num to divide but result result equal to result but num to divide اس کو کہتے ہیں else see out error cannot divide by zero اور اس کو بھی ہم display کروا دیں گے وہ اتنی بار divide کرتا چلا جائے گا اگر وہ zero نہ ہوا تو اتنی بار divide کرتا چلا جائے گا اور آخر میں ہم result کو display کروا دیں گے اس کے بعد exit the program ہے تو اس کے لئے invalid choice please try again اگر اس کے لئے اس نے چھ سات آٹھ انٹر کر دیا تو ہم اسے کہیں گے کہ invalid choice please try again اور while choice not equal to five loop تب تک جلتا جائے جب تک پانچ نہیں آ جاتا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابگر آپ نے addition کی ہے تو one دبایا تو divide کر کے دوبارہ آپ کو menu display کر دے اگر آپ نے دو دبایا تو subtract کر کے menu display کر دے اور جب تک پانچ نہ آ جائے تب تک loop چلتا رہے اور آخر میں return to zero ہے مطلب جو ہم نے main function شروع کیا تھا اسے return to zero سے ہم int main جب کرتے ہیں تو آخر میں return zero دیتے ہیں یہ تھا program 100% circuit according instruction تو short time کے اندر جتنا میں نے maximum اسے سمجھانے کی کوشش کر سکتا تھا وہ آپ کو سمجھایا ہے آپ نے as it is اسے perform کرنا ہے ہاں آپ کر کیا سکتے ہیں آپ variable name بدل سکتے ہیں num کو number کر دیں sum کو audition کر لیں جو بھی آپ کا دل کرے اور num to add اس کو variables کو نہ بدل لیں تاکہ unique ہو آپ کی assignment اور پھر آپ نے cpp file یہ آپ نے upload کرنی ہے میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ کہاں پر پڑھی ہوتی ہے یہ دیکھیں cs 201 solve dot exe ہے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا تو چینل ضرور subscribe کر لیں اچھا چلیں ہم نے program run کر نہیں دیکھا دوں آپ کو یہ دیکھ لیں جی student name your name student id your student id addition enter your choice میں نے کہا جی one میں add کرنا چاہتا ہوں میں تین نمبروں کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں دوبارہ سے menu display کر دے گا اب میں سیدھا آ رہا ہوں division کے اوپر چار دیکھیں how many number do you want to divide میں کہتا ہوں تین وہ پہلا number 27 دوسرا 3 27 کو 3 پہ 9 3 9 9 9 9 3 3 3 3 اور یہ دیکھیں result 3 اس کے بعد آپ exit کر سکتے ہیں یا سبٹریکشن ایڈیشن کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں اسے exit کیا تو یہ آپ کا program finish ہو گیا اس طرح سے آپ program work کر رہا ہے اور سر نے بتایا تھا سیمپل output میں بلکل ویسے ہی working ہو رہی ہے چینل کو ضرور subscribe کریں ویڈیو کو like اور share ضرور کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you very much best of luck اللہ حافظ